ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی ناہلی کا فیصلہ تیس منٹ میں اچانک کیسے الٹا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے کیا بڑا اور تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں ماننا پڑا جی ایچ کیو کا کون سا نمائندہ آج کے دن میں بنی گالا پہنچا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی کیا حیران کن ویڈیوز سامنے آگئی ہے اور عمران خان صاحب نے اب آج کے دن میں کیا نیا اور خطرناک سرپرائز دیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو جنرل باجوا کی ایک حیران کن ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اب اسی ویڈیو سے جڑی ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی سامنے آگئی ہے یہ خبر اور اس خبر سے جڑا جو ویڈیو کلپ ہے وہ اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہے اس خبر اور کلپ میں برائرات شاہ محمود قریشی کا ذکر ہے اسی کلپ اور خبر میں پرویز خٹک کا بھی انتہائی اہم نویت کا کردار نظر آ رہا ہے جنرل باجوا سے جڑی یہ ایک انتہائی حساس نویت کی خبر ہے یہ خبر آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور اس ایک خبر سے پاکستان کا جو پورا اس وقت سیاسی منظر نامہ ہے یہ سیاسی منظر نامہ الٹ کر رہ جائے گا اب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جڑی یہ جو خبر ہے اس پر سینئر انکرز نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اسی خبر پر اب جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں مرکزی چینلز کے اور مین سٹریم چینلز کے ان پر بھی اسی خبر کے متعلق ڈسکشن کی جاری ہے اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹویٹر پر بھی اسی خبر کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اسی خبر کے متعلق ٹویٹر پر اب ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے اب جنرل باجوا سے جوڑی اس خبر میں بتایا یہ گیا کہ جی ایچ کیو کی جو ایک انتہائی اہم شخصیت ہے ایک انتہائی طاقتور شخصیت یہ ایک خاص مقام پر پہنچی یعنی جی ایچ کیو کی ایک فوجی شخصیت ایک مخصوص مقام پر جس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ ایک حساس نویت کا مقام تھا یہاں پر یہ شخصیت پہنچی اب جی ایچ کیو سے جڑی اس شخصیت کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ فوج کی ایک انتہائی اہم نویت کی شخصیت تھی اب اسی مقام پر شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے جو کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن ہیں اب جب شاہ محمود قریشی اس مقام پر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ جی ایچ کیو کی یہ جو فوجی شخصیت ہے یہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی لیکن اس کے دس منٹ کے بعد ایک اور اہم شخصیت اسی مقام پر پہنچی یعنی جہاں پر جی ایچ کیو کی یہ فوجی شخصیت بھی موجود تھی اور شاہ محمود قریشی بھی پہلے سے یہاں پر موجود تھے تو تقریباً دس منٹ کے بعد یہاں پر اصد عمر بھی پہنچے یعنی اب اس مقصوص امارت میں جی ایچ کیو کی شخصیت کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی اور اصد عمر بھی اکٹھے موجود تھے لیکن اس کے بعد ایک اور شخصیت تھی ایک ڈرامائی انٹری ہوئی اور اس کے بعد یہ جو پورا ماحول تھا یہ اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گیا پورا یہ جو انوائرمنٹ تھا ایک دم یہ تبدیل ہو گیا کیونکہ اب پرویز خٹک جو کہ سابق وزیر دفاع رہے وہ بھی اسی مقصوص امارت میں پہنچ گئے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ پرویز خٹک کے جی ایچ کیو سے قریبی رابطے رہے اور ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ وہ بینہ طور پر پرویز خٹک کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے سسر جو کہ ایک ریٹائر جنرل ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اب اسی طرح یہاں پی ٹی آئی کے یہ جو تین مرکزی رہنواہ ہیں اور جی ایچ کیو کی یہ فوجی شخصیت یہاں موجود تھے لیکن پھر اچانک ایک اور ایسی شخصیت کی یہاں پر انٹری ہوئی جس سے پورا سیاسی منظرنامہ بدل کر رہ گیا اور یہ جو انٹری ہے یہ نئے آرمی چیف سے بھی جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اب جنرل باجوا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس نومبر دو ہزار بائیس کو نئے آرمی چیف اپنے عہدے کا چار سمال لیں گے اور تیس نومبر دو ہزار بائیس کو ہی نئے چیئرمنٹ جائنٹ چیف ساف ستاف کمیٹی بھی اپنے عہدے کا چار سمال لیں گے اب اسی پوری صورتحال میں جنرل آسم منیر جنرل ساہر چمچاد مرہ جنرل عزر عباس جنرل نومان محمود اور جنرل آمیر کے نام نئے آرمی چیف کے طور پر لیے جا رہے ہیں جبکہ جنرل فیض امید کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ نون لیگ کبھی بھی انہیں آرمی چیف نہیں بنائے گی اب اسی پوری صورتحال میں اس امارت میں ایاز صادق کی انٹری ہوتی ہے جہاں پر پہلے سے شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اور ساتھ جی اچ کیو کی ایک فوجی شخصیت موجود تھی اس کے بعد اس امارت میں ایک اور ڈرامائی ماحول پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جنہوں نے حفیظ شیخ کو دھانگلی کے ذریعے اور ووٹوں کی خرید و فروغ کے ذریعے شکست دی تھی وہ بھی اسی امارت میں پہنچ گئے اور اس کے بعد جو سب سے حیران کن انٹری تھی جس نے سب کو حیران کر دیا وہ تھی فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کی اب اسد محمود بھی اسی امارت میں پہنچ گئے اور پھر سب سے آخر میں ایک اور اہم شخصیت اس امارت کے اندر داخل ہو گئی یعنی احسن اقبال بھی اب اس امارت میں پہنچ گئے اب جس وقت پی ٹی آئی کے یہ رہنما اور نون لیگ کے یہ جو رہنما ہیں یہ اس امارت میں پہنچے تو جی ایچ کیو کی اس طاقتور فوجی شخصیت نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور ایک ایسا جملہ بولا کہ یہاں پر موجود پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو رہنما تھے یہ بڑے احران رہ گئے کیونکہ اس فوجی شخصیت نے ایک ایک کر کے پہلے نون لیگ کے جو تینوں رہنما تھے ان کو مخاطب کیا پھر یوسف رضا گلانی کو مخاطب کیا اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کو بھی ایک ایک کر کے مخاطب کیا گیا اس کے بعد اس فوجی شخصیت نے ان تمام رہنماوں کو یہ بتایا کہ جس قسم کا اس وقت ملک میں سیاسی بوران ہے اس سے معیشت مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے اس لیے اب آپ لوگ نئے الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر ایک فائنل ڈسین آج کریں اور ایک فائنل بات کریں اب اس پر ایاز صادق نے اسی فوجی شخصیت کے سامنے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس پر تمام لوگ حقہ بکہ رہ گئے یہ تمام لوگ ایاز صادق کے اس انکشاف پر حیران پریشان رہ گئے اور ایاز صادق نے اس فوجی شخصیت کے سامنے یہ الفاظ بولے کہ میاں نواز شریف الیکشن پر رضمند ہو چکے ہیں اور ہم ہفتہ دس دن میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک لڑائی شروع ہو گئی ایک شدید تلقلامی کا ماحول بن گیا اور اچانک یہاں پر جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ایک خاص وجہ سے اور ایک خاص جملے کی وجہ سے الٹ کر رہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر نون لیگ کے جو رہنما تھے انہوں نے اچانک یو ٹرن لے لیا اور وہ یو ٹرن یہ تھا کہ نون لیگ کے ان رہنماوں نے نئے الیکشن کے لیے ایسی شرائط رکھ دیں کہ یہاں پر شاہ محمود قریشی کی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ تلقلامی شروع ہو گئی یوسف رضا گلانی بھی یہاں پر موجود تھے اپنی جانب سے یوسف رضا گلانی نے اس تلقلامی کو کچھ کم کروانے کی کوشش کی لیکن یہ تلقلامی اور یہ جو لڑائی ہو رہی تھی یہ اس طاقتور فوجی شخصیت کی موجودگی میں ہو رہی تھی اور اسی فوجی شخصیت کے سامنے ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد ایار صادق نے اتنے بھونڈے قسم کے جواز پیش کیے جب ان کو کہا گیا کہ آپ فائنل ایک تاریخ کا اعلان کریں تو اتنے بھونڈے قسم کے جواز پیش کیے کہ شاہ محمود قریشی کی ان کے ساتھ شدید تلقی ہوئی اور اس کے بعد یہ جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہو گے کیونکہ ایار صادق یہاں پر دھوکہ دہی کر کے کچھ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں ایک تازہ ترین اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور اس خبر میں بتایا یہ گیا ہے کہ شہباز شریف کو جی ایچ کیو کی تین شخصیات کا ایک ہنگامی نویت کا اور ایک بڑا سخت قسم کا پیغام پہنچایا گیا اور اس پیغام کا جو پسمندر تھا وہ پسمندر یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے دو زمنی الیکشنز میں کلین سویپ کیا ہے اب اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے سوا کوئی اور آپشن نہیں بچا اس لیے یہ امپورٹڈ حکومت فوراں تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے اور اب اس سلسلے میں بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور تین روز پہلے جلدی الیکشن کے لیے جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی پی ٹی آئی کے تین رہنماؤں سے انتہائی اہم نویت کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو مندر عام پر نہیں لیا گیا تھا لیکن اب اس ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے اور اس ملاقات میں اگلے سال مارچ اپریل میں الیکشن کے متعلق بات کی گئی تاہم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کی تاریخ ابھی اناؤنس کی جائے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے اور اب اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب کے خلاف آج کے دن میں اب سے پندرہ منٹ پہلے ایک انتہائی گھناؤنا آپریشن کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنا اقدام کیا گیا ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک انتہائی حساس نویت کی خبر ہے کیونکہ یہ گھناؤنا ایکشن اس لیے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جب بدنیتی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ناہل کیا تو پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اب عمران خان صاحب کی اس عوامی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب پر دہشتگردی کا نیا مقدمہ قائم کر دیا ہے نیا دہشتگردی کا مقدمہ عمران خان صاحب پر درج کر لیا گیا ہے اور اس میں دس دفعات لگائی گئی ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق بھی ایک بڑی اور انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور یہ ویڈیو اصل میں اس وقت سامنے آئی جب شریف خاندان کے وکیل اور معروف قانوندان سلمان اکرم راجہ جو کہ شریف خاندان کے انتہائی قریبی ساتھی بھی ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا اب یہ جو ویڈیو کلپ آج کے دن میں وائرل ہوا ہے اس نے پاکستان کی حضرت میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے یہ ویڈیو کلپ حامد میر صاحب کے پروگرام سے وائرل ہوا اور جس وقت سلمان اکرم راجہ نے یہ جملے بولے جو کہ اب ویڈیو کلپ کی صورت میں وائرل ہیں تو اس پر حامد میر صاحب بھی حیران رہ گے اب یہی جو کلپ ہے اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے اس ویڈیو کلپ کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں یہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں نکتے میں معروف ماہر قانون سلمان اکرم راجہ نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان کو ناہل کرنے کے متعلق الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ مبہم ہے بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک مبہم فیصلہ ہے اور عمران خان کی ناہلی کے فیصلے میں سکم نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کا جو دوسرا نکتہ تھا وہ شریف فیملی کے لیے تواقن ثابت ہوا کیونکہ اس نکتے میں سلمان اکرم راجہ نے یہ الفاظ بولے کہ اگر گوشواروں میں کوئی چیز ظاہر کرنے سے رہ بھی جائے تو قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف ایک سو بیس دن کے اندر اندر فوجداری کاروائی کر سکتا ہے اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تھی اس لیے تیس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد فوجی فوجداری کاروائی عمران خان صاحب کے خلاف ممکن نہیں تھی اب جس وقت یہ فوجداری کاروائی عمران خان صاحب کے خلاف ممکن نہیں تھی تو اس بنیاد پر الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو کسی صورت سزار نہیں سنا سکتا تھا لیکن اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کا جو تیسرا نکتہ تھا یہ اس وقت سب سے زیادہ وائرل ہے اور سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو بظاہر عمران خان صاحب کے گوشواروں میں کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی غلط چیز ہوتی بھی تو تب بھی قانون الیکشن کمیشن کو کسی صورت یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ غلط گوشواروں کی بنیاد پر کسی کو نہ اہل قرار دے یہ سلمان اکرم راجہ نے اپنی تازہ ترین اوپینین پیش کی ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور اسی خبر سے جڑی اب ایک انتہائی حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے ایک انتہائی قریبی شخصیت نے جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں تو جنرل باجوا کی اس انتہائی قریبی شخصیت نے آج کے دن میں دو ایسے انکشافات کر دیے جن سے پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچ گیا اور آج کی میڈیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت کے ان انکشافات کی وجہ سے بنے کیونکہ یہ جو جنرل باجوا کی قریبی شخصیت ہے اس کا تعلق برائرات جی ایچ کیو سے ہے اور اس نے اب جو انکشافات کیے وہ اس تاثر پر کیے کہ اسے جی ایچ کیو کے اندر سے ایک انتہائی اہم نویت کی معلومات ملی ہیں اب جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت کا پہلا انکشاف اس بارے میں تھا کہ الیکشن کمیشن کو کس بڑی شخصیت نے ایک لکھا لکھایا فیصلہ بھیجا جو انہوں نے فورا جاری کر دیا یہ ایک بڑی حساس نویت کی خبر ہے کیونکہ اب ایک تباک ان قسم کی آڈیو لیک ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ایک نئی اور تازہ ترین آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو لیک کے بعد یہ انکشاف کیا گیا لیکن پہلے آپ کو اس آڈیو لیک کے دو اہم ترین جو نقاط ہیں ان کے متعلق مختصرا بتاتے ہیں اب یہ جو آڈیو لیک ہے اس کے پہلے حصے میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے زمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان ہلکوں کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر تحریک انصاف کی جیت کا مارجن انتہائی کم تھا تاکہ عمران خان کو زمنی الیکشن میں ٹف ٹائم دیا جا سکے لیکن اسی کلپ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انتہائی حساس نویت کا تھا اور کلپ کے اس دوسرے حصے میں مریم نواز کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن توشا خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو ناہل کرنے والا ہے یہ آڈیو اس وقت وائرل ہو چکی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے بدنیتی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا گیا لیکن اب جنب باجوا کی اسی قریبی شخصیت نے الیکشن کمیشن کے جو پانچ میں سے دو ارکان ہیں ان کے متعلق ایک دھماکہ خیز انکشاف کر دیا ہے اور اس شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ ان پانچ میں سے دو ارکان اس فیصلے پر راضی نہیں تھے اس لیے ان میں سے ایک رکن کو زبردستی بیمار کر دیا گیا یعنی ظاہر یہ کیا گیا کہ وہ اس وقت بیمار ہیں اس وجہ سے ان کے دسخط اس فیصلے پر موجود نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جنب باجوا کی اسی قریبی شخصیت نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ مکمل طور پر موبہم ہے یہ غیر آئینی ہے ابھی کھیل شروع ہوا ہے ابھی ٹریلر چلا ہے ابھی عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا لیکن اس کے بعد جنرل باجوا کی اسی قریبی شخصیت نے نئے آرمی چیف کے متعلق بھی سب سے حساس نویت کا انکشاف کر دیا یہ آج کی ایک انتہائی حساس نویت کی اور ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت نے کہا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور جنرل باجوا نے اب ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیئے ہیں اور تاثر یہ تھا کہ اب نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی اس کی اپنی پالیسی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں اس قسم کے حالات نہیں رہیں گے لیکن اس کے بعد اس شخصیت نے اسیمبلی توڑنے کے متعلق آخری سب سے حساس نویت کا انکشاف کیا اور اس شخصیت کا کہنا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت آج الیکشن کی تاریخ دے دے تو عمران خان نے کے پی اور پنجاب اسیمبلی توڑنے کا وعدہ کیا ہے لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑانے کے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ خبر اب سے دس منٹ پہلے آئی ہے تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اقلاف ایک درخواست دائر کی تھی اور پھر جو تمام چوٹی کے قانونی مائرین ہیں انہوں نے یہ دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درجلوں آئینی اور قانونی سکم موجود ہیں اور پھر اسی سچویشن میں عدالت کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ صورتحال پیدا ہوئی اور اس قسم کی صورتحال تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اب اسی صورتحال کے متعلق پہلے تو شریف قاندان اور نون لیک کے کارکونوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دیں اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اب عدالت سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی جانب سے بیریسٹر علی زفر نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس کے بعد ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس درخواست پر ایک معمولی تقنیقی اعتراض لگایا گیا تھا جو کہ فیصلے کے متعلق نہیں تھا بلکہ ایک ٹیکنیکل اوبجیکشن تھا اور وہ اوبجیکشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کروائی اور عمران خان صاحب کی نائلی کا جو فیصلہ ہے اس کی مصدقہ نکل درخواست کے ساتھ منسلک نہیں ہے اب اس پر مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے اس نے بڑے شہادی آنے بجائے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو معمولی تقنیکی اعتراضات تھے انہیں فوراں دور کر لیا گیا اور اب اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی درخواست پر جو سمات ہے یہ پیر کے دن کے لیے مقرر کر دی ہے اور اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے اب تیس منٹ میں اولٹ جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ